مہنگی بجلی اور بھاری بلز کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا ملک بھر سے قافلے مری روڈ راولپنڈی پہنچ گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان حکومت پر برس پڑے بولے اب آئی پی پیس کا پھندہ نہیں چلے گا بہت سی آئی پی پیس بند کرنا پڑیں گی بہت تماشا ہو گیا اب حکمرانوں کو مرات ختم کرنا ہوں گی یہ دھرنا حکومت سے مرات ختم کرائے گا حکومت کو ہمیں ریلیف دینا پڑے گا بجلی کے بل کم کرنا پڑیں گے راستوں کی بندش پولیس کی بھاری نفری اور پکڑ تھکڑ جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا اسلام آباد کا ریڈ زون نوگو ایریا میں تبدیل ہو گیا پولیس نے کنٹینرز کھڑے کر کے ڈی چوک سیل کر دیا راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے راستے بلوک ڈی چوک، سرینہ چوک، نادرہ چوک اور مارگلہ روڈ باند پیز آباد پول کا کنٹرول سمحل لیا اسلام آباد پولیس نے گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا حکومت کی جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارڈ کہتے ہیں حافظ نئی مرحمان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے جماعت اسلامی کو لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دی گئی اجازت کے باوجود اسلام آباد پیشکدمی سمجھ نہیں آئی حکومت اس وقت معاشی بحالی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ مل سکی احتجاج پریکٹیکلی اب ممکن نہیں 29 جولائی کو کسی مناسب جگہ احتجاج کی درخواست پر انتظامیہ فیصلہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے ہم نے اسلام آباد بند کیا ہوا ہے جسٹس سمن رفت ریماز دیئے خود کو بے بس ثابت نہ کریں پڑوس میں ہمارے دشمنوں کو کیا تاثر ملے گا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا دشمنوں سے تو نمٹ لیں گے اپنوں کے معاملے پر مشکل ہوتی ہے عدالت آرڈر کر دے ہم اجازت نہیں دے سکتے خیبر پختولخا میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا اپنے فیصلے خود کریں گے آمن اور حق مانگیں گے نہیں چھین کر لیں گے وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کا بننو میں آمن جلسے سے خطاب کہا شر پسندوں کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی ہمارے نام پر لیے ڈالرز پر تحفظات ہیں شخصیات کیا پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے شہدہ سے نہیں وزیرالہ کی کرسی پر بیٹھنا مشکل کام ہے مگر عوام گمائیوس نہیں کروں گی پنجاب ترقی میں لیڈ کر رہا ہے خدمت میں بھی ریکارڈ بنائے گا مریم نواز کا پنجاب ہرمیس سیف سیٹیز بنانے کا اعلان کہا عوام کی فلاح و بحبود ترجیح ہے چند مہینے میں اٹھارہ شہروں کو سیف سیٹی بنائیں گے مریم نواز شریف نے چائل ورچول پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کراتی سنم جاوید، آلیہ حمزہ، کمل شوزب، روبینہ شاہین قومی اسمبلی کے لیے نامزد یاسمین راشد کا نام پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے دیا گیا پی ٹی آئی نے سرسٹ خواتین اور گیارہ اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع کروائی آئی پی پیس مہائدے ملک کے مفاد میں نہیں ریفارمز کے نام پر ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے سنت ترقی کے بجائے تنزولی کا شکار ہیں سابق نگران وزیر تجارت گوھر اجاز نے آئی پی پیس مہائدوں کو قوم کے ساتھ ظلم قرار دے دیا کہا بجلی بہت ہے مسئلہ اس کی قیمت ہے بجلی کی قیمت 25 روپے فی جونٹ ہونی چاہیے بیفنس کراچی میں نباب اکبر بکٹی کے خاندان میں تصادم پانچ افراد جھان سے گئے دو شدید زخمی فہد بکٹی اور علی بکٹی گروپ میں تصادم ہوا مرنے والوں میں اکبر بکٹی کا بھتیجہ فہد اور بھانجا نصیب بھی شامل واقعی کی ویڈیو سامنے آگئی مخالف سمتوں سے گاڑیاں آئیں اور پھر اندھا دھن فائرنگ گئی پولیس نے سترہ افراد گرفتار کر لیے اسلحہ پر آباد عظمہ بخاری کی جالی ویڈیو پر لیگی خبتین برہم کہا جالی ویڈیو کے ذریعے تظلیل کی گئی ایف آئی اے کو درخواست دے دی ملزمان کو کٹہرے ملائیں گے شزا فاطمہ نے کہا ملوث اناثر کو نشان عبرت بنائیں گے شائستہ پرویز ملک نے کہا جھوٹا پروپیگنڈا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ایوان میں تحمت لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گالیاں دیں اور میں خاموش رہوں گالم گلوچ کرنے والوں کی رکنیت محتل کر سکتا ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے آپوزیشن کو خبردار کر دیا کہا عظمہ بخاری کے خلاف بےہودہ پروپیگنڈا خاص مائنڈ سٹ ہے کمیڈین تاہیر انجم پر تشدد کا ڈراؤپ سین نیلی پری اور تاہیر انجم نے مل کر ڈراؤما رچایا واقعے سے پہلے انیلا ریاض کی تاہیر انجم سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی انگیلا ریاض پی ٹی آئی کی مخصوص نشست کی خواہش مند تھی تاہیر انجم مسلمی قنون میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے تاہیر انجم نے نیلی پری کو معاف کر دیا پنجاب میں ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ منظور پہلے مرنے میں سات ہزار ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے پچیس اکڑ آرازی کے مالک پروجیکٹ کے اہل ہیں تین تیس فیصد راقم دینا ہوگی باقی راقم حکومت دے گی مریم نواز شریف کہتی ہے لاہور میں صفائی کی صورتحال تسلی بخش نہیں سیو سٹی کیمرو سے صفائی کی نگرانی کا حکم دے دیا لیسکو بجلی سارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار اوور بلنگ کے لیے بوگاس ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا پلان تیس سے پچاس فیصد شرعہ پر جالی ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے پر کام شروع لائن لاؤسز اور ریکاوری کی شرعہ سو فیصد کی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر سارفین کو ریفنڈ دیا گیا تھا لاہور، راولبنڈی اور اسلام آباد میں محسن ادھار بارش حافظ آباد، سیالکوٹ اور گجرات میں بھی بادل جم کر برسے مونسون بارش نے حکومتی دعویوں کے پرخچے اڑا دیئے لاہور کے نشیبی علاقے زیر عاب آگئے ہربنسپورا اور کچھا جیل روڈ تالاب بن گئے نشتر پاک، سپورٹس کامپلیکس، پزافی، نیشنل اور پنجاب اسٹریڈیم کے اطراف بھی پانی جمع ہو گیا نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ملک میں ہفتہ بار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرعہ بیس ویصد ہو گئی ریپورٹ کے مطابق انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا حالیہ ہفتے آٹھ اشیاء سستی اور چوبیس کی قیمتیں مستحکم رہی اشیاء ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے چالیس کروڑ ڈالرز قرص کی منظوری دے دی رقم سن میں سیلا متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے خارج کی جائے گی متاثرین اب تک آرزی گھروں میں مقیم ہیں ملوچستان کے گرم علاقوں کے اسکولز کی تحتیلات میں اضافہ گرم علاقے کے اسکول پندرہ اگست تک بند رہیں گے پہلے نجیو سرکاری اسکول یکم اگست کو کھلنے دے خلیل اور رحمان قمر کو ہنی ٹرپ کرنے کا مقدمہ ملزمہ آمنہ اروج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش چار روزہ جسمانی ریمان منظور تیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مقدمے میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل ملزمہ کو سیشن کورٹ میں بھی پیش کیا گیا غزہ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے نائب امریکی صدر کاملہ حیرس نے اسرائیلی وزیر آزم بروازے کر دیا کاملہ حیرس کا غزہ میں اموات پر شدید تحافظات کا اظہار کہا غزہ جنگبندی معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے بیتنیاہو جنگبندی کے معاہدے کے لیے اقدامات کریں غزہ میں فلسطینیوں کی ناصل کشی جاری اسرائیل کے غزہ کے شمال اور جنوبی علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے خانیوں نصف میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی ویشیانہ بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے شیخ رزوان کے علاقے پر شیلنگ سے خواتین اور بچوں سمیت چار فلسطینی عبدی نیند سو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار ایک سو پچھتر ہو گئی فلسطینی دستے کا پیرس میں شاندار استقبال ائرپورٹ کے اندر اور باہر درجن و افراد میں ایتھلیٹس کا استقبال کیا فلسطین کی ازادی کے حق میں نارے لگائے اسرائیلی جہاریت میں اب تک تین سو سے زائد فلسطینی ایتھلیٹس، ریفریز اور سپورٹس آفیشلز شہید ہو چکے ہیں جبکہ غزہ میں کھیلوں کی تمام سہولیات بھی تباہ ہو چکی ہیں دنیا ایک کھیل کا سب سے بڑا میلہ سج گیا پیرس آلمپیکس کی رنگا رنگ نفستہ ہی تقریب ٹائٹینک فیم گلوکارا سیلین دیون اور لیڈی گاگا نے آواز کا جادو جگایا تین لاکھ دمشائیوں نے لائف پرفارمنس کا لطف اٹھایا آلمپیکس میلہ چھبیس جولائی سے گیارہ اغسط تک جاری رہے گا ومنز ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر تمام ہو گیا سری لنکا نے سیمی فائنل میں شکست دے دی سری لنکن ٹیم نے ایک سو ایک تالیس رنس کا حدف ایک گین قابل حاصل کر لیا فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا